اسلام آباد دھائی کوٹ کے باہر نون لیگ کے کارکنوں کے مریم نواز کے حق میں نعرے اور دھکم پیل اس دوران گارڈ کی زوردار کوہنی مریم نواز کو لگ گئی تکلیف کی باعث کچھ دیل لگی صدر اپنا کندھا پکڑے رہیں مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز سابق وزرعظم نواز صریف کی سزا کے خلاف اپیلوں پر سماعت کے سلسلے میں اسلام آباد دھائی کوٹ میں پیش ہوئی مریم نواز کی عدالت میں پیش ہوئی کے موقع پر لگی کارکنان کی بڑی تعداد عدالت کے باہر موجود تھی لیبکہ اس موقع پر پولیس کی بھی بھاری نفری تاجناتی جس کے باعث دھکم پیل ہوئی عدالت کے باہر مریم نواز کو دھکم پیل سے بچاتے ہوئے گارڈ کی زوردار کوہنی کا نشانہ خود مریم بن گئی مریم نواز کو کوہنی زور سے لگی کہ کچھ دیر وہ اپنا کندھا پکڑے رہی اور اپنے شہر کپٹن سفدر کو پیش آئے واقعے کا بھی بتایا دوسری جانب اسلام آباد دھائی کوٹ کے جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس محسن اخترکیانی نے سماعت 9 دسمبر تک کے لیے ملتوی کر دی